کانگریس کے پورو ادھاکش اور سانسد راہل گاندھی نے پہلی بار اپنی شادی کے بارے میں بڑا بیان دے دیا ہے انہوں نے پہلی بار یہ بتایا ہے کہ آخر راہل گاندھی کس سے شادی کریں گے آگر کون ہے راہل گاندھی کی ڈریم گرل یہ خود انہوں نے بتا دیا ہے اب تک ان کی شادی کو لے کر کئی طرح کی افواہیں بازار میں تھیں کوئی کچھ بولتا تو کوئی کچھ لیکن اب راہل گاندھی نے ساری افواہوں پر پونڈ ویرام لگاتے ہوئے اپنی ڈریم گرل کا خلاصہ کر دیا ہے انہوں نے بتا دیا ہے کہ آخر ان کی پسند کون ہے راہل گاندھی نے ایک پترکار سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ایک ایسے جیون ساتھی کے ساتھ رہنا پسند کریں گے جس میں ان کی ماں سونیا گاندھی اور دادی اندریا گاندھی دونوں کی ہی خوبیاں ہوں راہل گاندھی سے جب اندریا گاندھی کے جیون سے جڑا سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے جیون کا پیار اور میری دوسری ماں تھی یہ پوچھے جانے پر کہ کیا وہ اندریا گاندھی جیسی خوبیوں والی کسی مہیلہ کے ساتھ شادی کرنا چاہیں گے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک دلچسپ سوال ہے میں ایک ایسی مہیلہ کو پسند کروں گا جس کے پاس ماں سونیا گاندھی اور دادی اندریا گاندھی دونوں کی ہی خوبیاں ہوں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ لندن میں رہتے تھے تو ایک بائک چلاتے تھے اور وہ ان کے جیون کا پیار ہے راہل گاندھی نے بتایا کہ وہ سائیکل چلانا پسند کرتے ہیں انہیں کبھی سکوٹر پسند تھا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بھارت اب بھی الیکٹرک وہانوں اور ڈرون کے معاملے میں پیچھے ہے کیونکہ اس کے لیے ضرورتی بنیادی چیزیں نہیں ہیں راہل گاندھی نے کہا کہ وہ کسی سے نفرت نہیں کرتے انہوں نے کہا کہ وہ گالی دینے والوں سے نفرت نہیں کریں گے یاترہ اب سو دن سے چل رہی ہے مجھے راستے پہ اپنے دوسرے پیارے مطر بھی مل جاتے ہیں عام طور سے وہ بی جے پی کے آفیس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر میں عام طور سے جو آپ نے مجھے کیا میں کرتا ہوں جیسی آرام جیسی آرام تو یہ ہے میرا جواب بی جے پی کے سب لوگوں کو تو نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھول رہا ہوں اب سب نفرت کے بازار میں محبت کی دکانیں کھولیے دانے وال انہوں نے اس دوران گاڑیوں اور بائک کے بارے میں بھی وستار سے چرچہ کی اور بتایا کہ ان کے پاس اپنی کوئی نیجی کار نہیں ہے لیکن ان کی ماں کے پاس ایک کار ہے انہوں نے کہا کہ جب وہ لندن میں رہتے تھے تو بائک چلاتے تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب انہیں کوئی پپو بولتا ہے تو انہیں برا نہیں لگتا کیونکہ یہ سب دش پرچار کا حصہ ہے ایسے بولنے والے لوگ اپنے آپ میں پریشان اور ڈرے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے کہا یہ دش پرچار کا حصہ ہے جو بول رہا ہے اس کے اندر ڈر ہے اس کے جیون میں کچھ نہیں ہے اس کے رشتے اچھے نہیں چل رہے ہیں اور اسے مجھے گالی دینے کی ضرورت ہے تو گالی دے میں سواگت کروں گا کہ انہوں نے ہزاروں کروڑ روپے میری ایمیج کو خراب کرنے میں لگا دی اب لوگ سوچتے ہیں کہ یہ میرے لئے نقصان دائک ہے تو جتنا پیسہ یہ میری ایمیج کو خراب کرنے میں ڈالیں گے اتنی شکتی وہ مجھے دے رہے ہیں کیونکہ سچائی کو چھپایا نہیں جا سکتا دبایا نہیں جا سکتا اگر آپ بڑی شکتیوں سے لڑو گے تو پرسنل اٹیک آئے گا تو میں جانتا ہوں جب میرے پر پرسنل اٹیک آتا ہے تو میں صحیح کام کروں گا میں صحیح ڈائریکشن پہ چاہوں گا یہ ایک پردار سے میرا گروہ ہے میرے جو سکھاتا ہے کہ بھئیہ ادھر جانتا ہے ادھر نہیں جانتا ہے ادھر جانتا ہے تو لڑائی میں میں آگے بڑھ رہا ہوں پر اگر آگے بڑھ رہا ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہے موسیقی موسیقی